عالمی یوم اتفال ہر سال 20 نومبر کو بین الاقوامی یک جہتی دنیا بھر کے بچوں کے حوالے سے بیداری اور ان کی فلاہ و بیوود کے فروغ کے لیے منائے جاتا ہے یوم اتفال کے حوالے سے جمہوریہ ترکی نے یکم اپریل 1920 کو عام تاتیل کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے 23 اپریل کو تاریخ مقرر کی گئی جبکہ قومی سطح پر سرکاری علامیہ 1939 کو جمہوریہ ترکی کے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے پیش کیا سرکاری سطح پر عام تاتیل کا اعلان ہوا اس حوالے سے اخبارات کی جانب سے خصوصی اشاعت اور تقریبات کا احتمام بھی کیا گیا تاہم اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا آغاز 1954 میں یونیورسل چلڈرن ڈے کے طور پر ہوا جبکہ 20 نومبر 1969 کو عقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے اعلامیہ پیش کیا گیا 1989 کو عقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن ہوا 1990 کے بعد سے عالمی یوم اتفال ایک طرح سے اس تاریخ کی سالگیرہ کے طور پر منائے جاتا ہے جس کو عقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے حقوق سے متعلق اعلامیہ اور کنونشن کو منظور کیا پاکستان کی آبادی کی آٹھ کروڑ اس میں بچے شامل ہیں جبکہ ہمارے ملک میں چونکہ دہی آبادی زیادہ ہے اور اسی فیصد بچے جو ہیں تو دہی علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں جو ان کو بنیادی سہولیات میں سے ایڈیوکیشن بھی جو ہے وہ اس سے وہ محروم ہے جونیسکو کا جو رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کو دنیا کا دوسرا بڑا ملک ڈیکلیئر کیا ہے کہ جہاں بچے سکول نہیں جاتے اور پاکستان میں تو جو بھی صورتحال ہے سندھ کے حوالے سے یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ پورے سندھ میں تقریباً باون فیصد بچے جنہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں یہ مسئلہ سندھ کا یا پنجاب کا پختونخواہ کا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہم سب نے کام کرنا ہے ہم کسی کو ذمہ دان نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ کام حکومت کا ہے یہ کام اسکولوں کا ہے یہ کام جو تدریس کے پیشے سے سوا مستلوں میں ان کا ہے یہ ہم سب کا کام ہے بچے ہمارا مستقل ہے کل کا پاکستان ہے یہی بچے کل اس ملک کی باندور سمالیں گے ہم کل کا پاکستان جیسا چاہتے ہیں ویسے ہمیں اپنے بچے کو بنانا پڑے گا والدین اسادزہ نرسین ڈاکٹر حکومتی حلقے سیول سوسائیٹی کے کارکنان مذہبی اور معاشرتی امائدین کارپورٹ سیکٹر سے وابستہ افراد میڈیا نمائندے اور نوجوان بچوں کی معاشرے میں اہمیت مستقبل میں ملک و ملت کے لیے ان کے کردار کو اجاگر کرنے اور حقوق کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس سال عالمی سطح پر بچوں کی حقوق کے حوالے سے تیسویں سالگیرہ ہے اور یہ دن آج اس نہ صرف ارباب اختیار اور اقتدار سے بلکہ ہمارے معاشرے سے وابستہ ہر شخص سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اس نے بچوں کی تعلیم و تربیت بہترین پرورش اور ان کی فلاہ و بیبوت کے لیے کیا اقدام اٹھائیں موسیقی موسیقی